موسیقی ہیلو گائز گوڈ ماننگ آپ سب کا ویلکم ہے میرے ایک اور نئے ولوگ میں اور گائز ابھی بھائی مجھے جانا ہے خالج کیونکہ مجھے اپنا کچھ کام کرنا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا نا پچھلے ولوگ میں اگر نہیں دیکھا تو وہ بھی جا کر دیکھ لینا تو چلو ابھی بس پٹا پٹ میرا ایڈیو ہوتا ہوں پھر نکلتے ہیں ہلتی سے کالیج کے لیے اور گائز ابھی پلین کینسل کرنا پڑ گیا ہے کالیج جانے کا بیکاوز میرا جو کالیج میں مطلب میں نے آپ کو کالیج وہ بولا تھا کہ تیچرز وغیرہ بھی کیونکہ ٹرانسٹر وغیرہ چل دیا تو ابھی ہے نہیں تو وہی دکت ہے آج بھی تو دیکھتے ہیں کیونکہ پھر بھائی اس کے بعد تو کالیج بند بغیرہ ہی ہو جائے گا نا مطلب چھٹیاں پڑ جائیں گی کیونکہ ابھی فرسٹر والو کے اگزام چل دیتے سی وجہ سے ابھی کھلا ہوا تھا اب پھر بند ہو جائے گا کیونکہ وہ چھٹیاں پڑ جائیں گی فرسٹر والو کی تو دیکھتے ہیں ابھی کیا کرتے ہیں پھر برنا میں کالیج جاؤں گا نہیں شاید موسیقی اور گائز ابھی پتہ کیا ہو گیا میں بھائی ویڈیو میں نے اپنی ویڈیو اپلوڈ کر دیتی مطلب اور پھر اس میں میں نے کیونکہ اس کو میں نے شیڈیول پہ لگایا تھا اسے اپلوڈ کر کے شیڈیول پہ لگا دیا تھا کہ اتنے ٹائم پہ آ جائے گی اور ابھی میں نے چیک کرا اس ٹائم پہ ویڈیو نہیں آئی تو میں نے فٹا فٹ تو میں نے فٹا فٹ بھائی جا کے چیک کرا اور مجھے پتہ لگا کہ اس میں میں نے جو ہے ڈیٹ کل کی ڈال دیا کیا بات ہے سر کیا بات ہے مطلب میں نے دیکھا یہ نہیں کیونکہ اس میں ڈیٹ پتا ہے پہ ایکچولی پہلے سے ہی نے کل کی سیٹ ہو کے آتی ہے تو وہ آج پہ مجھے سیٹ کرنی تھی اب وہ میں نے سیٹ کری نہیں اور وہ اب جو شیڈیول ہے وہ کل کا لگ گیا تو اب دوبارہ چینج کر کے عبیقہ کرتا ہوں اور آج کچھ بھی کر کے ویڈیو ڈلنی ہے میں ایسے ہی عرام سے بیٹھا رہتا ہوں تو ابھی میرا دھیان اس بوتل پر جاتا ہے جس میں پانی کچھ زیادہ ہی تھا اس کو دیکھ کر مجھے پیاس لگتی ہے اور میں پھر پانی پینا شروع کر دیتا ہوں اور پانی پی کر مجھے پیاس اور زیادہ لگتی ہے تو میں سوچتا ہوں کیوں نہ کچھ اور بنایا جائے حالانکہ اس میں پانی بچا ہوا تھا پھر کیا تھا میں گلاس چمچ اور نیمو لے کر ممی سے نیمو پانی بنانے کی تیاری شروع کرتا میں ممی سے سمان لے رہا تھا چمچ وغیرہ اور وہ گلاس تو ممی کہہ دی ہوں اور کیا لے گا میں نے کہا دو کلو ٹیمارٹر دے دو ممی کہہ دی ہوں دو مہینے بعد لیو جب بھی سر بے کلو ہو جائیں گے ابھی تو دو سر بے کلو ہیں تو چلو اب نیمو پانی بناتے ہیں چلی سے بیٹ یہ نئے پرگار کی ویدی ہے اس میں سب سے پہلے آپ کو نیمو اچھے سے ڈگل نہ بڑتا ہے تاکہ اس کی جان نکل جائے مطلب وہ تھوڑا ایسا ہو جائے ٹاکنے لائے موسیقی موسیقی فی اللہ جائے ہمربی موسیقی نہیں میں نے مطلب بنایا تو صحیح ہی ایک دم بٹ اس میں مطلب ہلکی سے نا تھوڑا جو مسالہ دالتا نا وہ زیادہ ہو گیا باگی تو صحیح لگ رہا ہے میں نے بنایا تو صحیح لگ رہا ہے کون ہی لوگ آج لنچ میں ہیں ٹیسٹی والی چاوال حلو والی اور در ہے پیا چلو پھاتے سچ سچ بتانا کھانا کھانے کے بعد کس کو نیند آتی ہے اور خاص کر دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد بھائی مجھے تو ایسی نیند آتی ہے اس لیے میں مطلب بھی پر مجھے کام کرنا میں اٹھ جاؤں گا پر پھر بھی میں اٹھوں گا 10-15 منٹ کام کروں گا بس اس کے بعد اپنے آپی میں لیٹ جاؤں گا اور مجھے نیند آ جائے گی میں سو ہی رہا ہوتا ہوں تب ہی مجھے سپنے میں ایک چیز دکھائی دیتی ہے جس سے میری آنکھ کھل جاتی ہے بٹ وہ آخر چیز ہے کیا میں لے کر آ گیا ہوں گا جو چیز اور وہ ہے یہ میکرو نیش کتنے تیجسوی لوگ ہیں ہمارے پاس کتنے شاندار بیچار رکھتے ہیں جی تو گائز ابھی میرا میکرو نیش کھانے بھی من کر رہا تھا اور تیزی بھی کہہ رہی تھی کہ چل میکرو نیش لیا بلکہ ان کا من کر رہا تھا میرا نہیں میں آئے یہ میں نے اپنے اوپر بات بول دی یا نہیں میکرو نیش کھانے ابھی میکرو نیش کھانے لوگ کھاتے ہیں یہ بنا رہی ہیں واہ اورگائز ابھی ہمارا عامنس ہے پھائی میکرو نیشیں بھائی اور میں سوچ رہا ہوں problème کنیش کنیش آنے وار دی تو اس کو مطلب ایک پرینگ کرتے ہیں اس کے ساتھ اس کو تھوڑا دراتے وغیرہ ہے اس کو پرینگ کرتے ہیں تو میں سوچ رہا ہوں مطلب ایسے لائٹ وائٹ جو ہے نا یہاں کی کمرے کی ہم در کی بند کر دیتے ہیں اور اندر تھپ جائیں گے پھر دیکھیں گے اس کا کیا ریکشن ہوگا بٹ ایک بات یہ بھی ہے کہ مجھے لگ رہا ہے وہ کیسے اس کا ٹائم بھی ہو گیا نہیں گا اتنی دیر میں وہ آئی جائے گی جتنی دن میں ہم سیٹ اپ بغیرہ کریں گے نا سارا بات ابھی بھی میں بولنے میں ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں کر کے دیکھیں کچھ دیکھتے ہیں ٹرائے کرتے ہیں گائز ابھی ہم نے سیٹ اپ کر دیا اب دیکھتے ہیں کرنو آتی ہے یا نہیں مطلب آتی تو آتے آئے گی تو ہی وہ یہ تو کنفرم ہے بات یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہم پرینگ سکسیسولی کر پاتے ہیں یا نہیں اب سہی آ رہا ہوں تو گائز کرنو ابھی آنے والی ہے اب دیکھتے ہیں کہ ہم پرینگ جو اس کے ساتھ سکسیسول کر پائیں گے یا نہیں دیکھتے ہیں بھی تو آئے اس کا ٹائم ہو گیا آنے والی ہوگی وہ ارے گائز میں اس کمرے کی لائٹ بھی بند کر دیتا ہوں اور برانڈے کی بھی لائٹ بند کر کر آ جاتا ہوں کیونکہ ہم ایک دم گوپندیرہ کر دیں گے ہمارا پلان یہی ہے کہ ہم بلکل گوپندیرہ کر دیں گے پورے گھر میں اور پھر دیکھتے ہیں اس کا کیا ریاکشن ہوتا ہے اور گائز ہم اتنے تیاریاں کر ہی رہے تھے ساری لائٹس وغیرہ بند کر کے پاپس کھول کے ٹیسٹنگ کر ہی رہے تھے اتنے میں کچھ ہوئی سا ہوا جس سے ہم حیران ہو گئے تیاری ہو جیسے ہوا ہے تیاری ہو جیسے ہوا ہے تیاری ہو جیسے ہوا ہے اتنا دکھ مطلب یہ ہے یہ ہے ہمارے پلاننگ کر رہے تھے اور یہ ایک منٹ میں ہم ہم اس لئے بہر بہر دیکھ رہے تھے جانکے بہر دیکھ رہے تھے کہ ابھی آئی تو نہیں اور یہ ایک ہی دم سے بس آکے ہم نے دونوں نے بات کر رہے تھے دیکھو کننو وہاں بھی گئی کیا ہوگیا تو کیا ہوگیا تو میں آگئی تو گھر میں نہیں آنا تھا تجھے آنا نیچے یہ تھا یہ کیا بات یہ کیا بات کرتا ہے دیکھیں گھر میں نہیں آنا تھا اور گائز سارا پلان چھوپٹ ہو گیا بھائی میں بالکل ابھی پتا ہے میں ایک دم دیکھ کے ہی آیا تھا میں نے کہا بھی آئی نہیں ہے کننو اور میں آکے بیٹھ ہی ہوں اور دی جور میں ایک دم بول لے کہ بھی کیا پتا آنے والی ہو اور اتنے میں ہی کننو یہاں پر سلپ پہ چھڑ گئی تبھی اور ہم اتنی دیر سے سلپ بار بار بہار جا کے دیکھ رہے ہیں میں تین چار چکر مات چکا تھا کیا آئی تو نہیں آئی تو نہیں لیکن ہم یہاں پر لائٹ بغیرہ بند کر سکتے صحیح سے دیکھاتا ہے یہ آئی نہیں تھی اور ایک دم سے تب ہی آگئی رات کے آٹھ بچ کر پہ تیس منٹ ایٹس ٹائم فور ڈینر گائز ڈینر کا ٹائم ہو چکا ہے اور آج ڈینر میں میری سب سے فیوریٹ ڈش بنی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ گیس کرو اب دکھاتا ہوں میں اور یہاں پر ہے مکھنی ڈال جو ممی نے بنائی ہے جس میں مکھن ڈالا گیا ہے تاکہ پتا چھلے مکھنی ڈال ہے اور یہاں روٹی اور یہ ہے راجمیں سبجی راجمل چھولے کی جو بنیچہ دی دے کر گئی ہیں اور یہ ہے آلو سوہبین جو شکھا دی دے کر گئی ہیں عربی ہے سوری مجھے سوہبین لگیا ہو اور تنی ساری ویرائیٹیز ہیں ہماری ڈینر میں دیکھ لو چلو اب ڈینر کرتے ہیں اور گائز ابھی بھائی ڈینر کر لیا اچھے سے اور مس تو بھائی کھا لیا چلو گائز اب بچہ اس کو بھی دوبارہ پیک کر کے رکھ دیا میں نے اس کا کوئی کام نہیں آ پایا ہم نے کوشش تو بہت کرے گی یہ کام آئے بچارہ تھوڑا مطلب ہم پرینگ کر پائیں نہیں پرینگ تو کر رہا تھا بٹ وہ فیل ہو گیا چلو کوئی نہیں نیکس ٹائم ایسا پرینگ کریں گے دھوسو والا کہ وہ ہنڈڈ پرسنٹ ورک کرے گا تو چلو گائز اب اس ویلوگ کو بھی ہی اینڈ کر دیتے ہیں ایوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو تو لائک اور نئے ہو تو چینل کو کر لینا سبسکرائب آپ کو ایسے ہی امیزنگ ویلوگز دیکھنے کو ملتے رہیں گے تو ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تب تک کیلئے با بھائی ٹیک کیئر اور ٹینکس فور واشنگ